آپ کا استعبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں لے کے آئے ہوں آپ کے لئے مضمون دلی کی سیر ٹھیک ہے تو آپ کو اردو میں لکھنا ہے کیسے لکھیں گے دلی ہندوستان کی راجدانی ہے کہا جاتا ہے دہلی مختلف زمانوں میں ساتھ بار اجڑی اور بسی مختلف زمانوں میں اس کے مختلف نام رہے پہلے اس کا نام شاہ جہان آباد تھا بعد میں دہلی پڑا اب دہلی دو تھے اب پرانی دہلی اور ایک نئی دہلی پرانی دہلی میں عام طور پر غریب امیر اور پرانے باشن دے رہتے ہیں اور نئی دہلی میں زیادہ سرکاری ملازمین اور افسران اور باہر سے آئے ہوئے دولتمند اور کاروباری لوگ آباد ہیں نئی دہلی ہی کے علاقے میں ہندوستان کے بڑے بڑے دفتر اور سرکاری محکمے جیسے لوک سبہ راجے سبہ راشپتی بون ریلوے بون نیز ہندوستان کی صوبہ جاتی ریاستوں کے بون واقع ہیں دیلی کے دیگر ملکوں کے سفارت خانو کی امارتیں بھی ہیں پر ہیں دیلی شہر ایک تاریخی شہر ہے یہاں ہندوستان اور بیرونی ہند سے ہزار ہاں سیہ دیلی کو سیر کرنے کے لئے آتے ہیں کیونکہ یہاں سیکڑوں برس پرانی بری ہوئی بہت سے قابلیں دید امارتیں آج بھی ہیں اپنی حالت میں موجود ہیں جیسے قطب منار لال قلعہ پرانا قلعہ ہمائیوں کا مقبرہ جاوہ مسجد وغیرہ اور نئے زمانے کی جدید امارتوں میں راشپتی بون پارلیمنٹ ہاؤس سپریم کورٹ انڈیا گیٹ پرگتی میدان ٹی وی ٹاور اور دیگر مدعدد قابل دید نئی تعمیر شدہ امارتیں ہیں ان امارتوں میں اور تھوڑا زوم کر لیتے ہیں ان امارتوں اور سیرگاؤں کو دیکھنے کے لئے دلی میں ٹورسٹ پلیس ہر جو ہر روز صبح سے شام تک معمولی گرائے پر خاص خاص مقامات کی سیرگرات چلتی ہیں ویسے عام بسے بھی ہر طرف کے لئے ملتی ہیں لوگ اپنی سہولت کے مطابق ان کے ذریعے سفر بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ دیلی ہندوستان کی ایک تجارتی مرکز بھی ہے یا ملکی اور غیر ملکی بیوپاریوں کے درمیان لاکھ اور کروڑوں روپے کا بیوپار ہوتا ہے دیلی کے خاص بازاروں میں صدر بازار چاندی چوک خاری باولی چاوڑی بازار اوردو بازار قرول باغ اجمل خا مارکٹ کناٹ پلیس اور سوپر بازار جیسے شاندار بازار یہاں بڑی خرید و فروخت ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوئی تو ویڈیو پسند آئے پلیز لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب موجود ہے شکریہ